اسلام علیکم آپ سب فیضیت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے فلیٹر کی کلاس 2 سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں ہم ڈارڈ لینجز کے بارے میں پڑھیں گے لاسٹ کلاس کے بارے میں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک بار کہ فلیٹر کی فرسٹ کلاس اندر ہم نے فلیٹر کا انٹرڈکشن وغیرہ پڑھا تھا ڈارڈ کا انٹرڈکشن پڑھا تھا اور ہم نے فلیٹر کا کمپلیٹ سیٹ اپ کرنا سکھا تھا اور پھر ہم نے لاسٹ میں فلیٹر کا ایک پروجیکٹ بنا کر دیکھا تھا جس میں ہم نے فلیٹر کی ایپ کو رن کر کے دیکھا تھا کہ یہ رن کر رہی ہے یا نہیں اور کوئیزز کی بات کرنے تو کوئیزز میں ہمارے موسٹلی بچوں کے بہت اچھی پرفورمس رہی ہے کافی اچھ مقصہ ہیں سو ریزلٹ بھی ان کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا تو وہ آپ دیکھ لینا اور آگے اب ہم بڑھتے ہیں کلاس 2 کی طرف سو کلاس 2 میں ہم ڈارٹ کے سائن ٹیکس کی طرف بڑھیں گے سال سائن ٹیکس دیکھیں گے اور اس کا کنٹرول فلو دیکھیں گے ڈیٹر ٹائپس دیکھیں گے فنکشن کیسے بناتے ہیں ڈارٹ میں وہ دیکھیں گے اور کلاسیز اور اوپ کا جو کنسپٹ ہے کلاسیز کا وہ بھی ہم پڑھیں گے اور لاسٹ میں کچھ ایکسسائزز ہوں گی جو آپ کو ٹاس کمپلیٹ کرنے ہوں گے سب سے پہلے ویڈیٹر ٹائپس ویڈیٹر ٹائپس کا آپ سب کو پتا ہوگا اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویڈیٹر ٹائپس ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن ڈارٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ڈیٹر ٹائپ کے بھی اپنا ویڈیٹر ٹائپ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جیسے یہ ویڈر ہے ویڈر لکھ کے ویڈر ٹائپ ہے یہ آٹومیٹکلی ٹیٹیکٹ کر لے گی کہ آپ نے اس ویڈیبل کے اندر جو ڈیٹر ٹائپ کروایا ہے وہ کون سی ڈیٹر ٹائپ کا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈیٹر ٹائپ منشن کرنے کے ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے ویڈ لکھ دینا ہے اور آگے ویڈیبل کا نیم ایکوز ٹو اور آگے جو آپ کی ویڈیو ہوگی وہ آپ نے لکھ دینا ہے جیسے اب ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ویڈر نیم ایکوز ٹو جون سرنگ ہم نے پاس کیا تو یہ اوٹومیٹکلی ٹیٹیکٹ کر لے گا کہ نیم کی جو ٹیٹر ٹائپ ہے وہ سرنگ ہے اسی طرح سے اگر میں ویڈ نیم ایکوز ٹو ون رکھ دیتا ہوں تو یہ اوٹومیٹکلی ٹیٹیکٹ کر لے گا کہ اس کی ٹیٹر ٹائپ جو ہے وہ انٹیجر ہے اور اس کو انٹیجر ٹیٹر ٹائپ دے دے گا لیکن بعد میں آپ اس کی ٹیٹر ٹائپ چینج نہیں کر سکتے جو ٹیٹر ٹائپ ایک بار سیٹ ہو چکی ہے بعد میں اس کی ٹیٹر ٹائپ وہی رہے گی یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ نے یہاں پہ کر دیا ویڈ نیم ایکوز ٹو جون اور اگری لائن آپ کر رہے ہیں نیم ایکوز ٹو ٹین وہاں پہ آپ ٹیٹر ٹائپ چینج نہیں کر سکتے وہ آپ کو ایلر دیکھا کیونکہ جو ٹیٹر ٹائپ ایک ویلی اپل کو دے دی ہوئی ہے تو اس کی ٹیٹر ٹائپ بعد میں وہی رہے گی ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے دوسرے نبر پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے فائنل ایج جسر ٹو ٹو ٹائپ اور یہاں پہ لکھا ہے كواز نکہ ہے کیکواز ٹو 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 ٹون ٹیم ہم بغیر پہ لکھے اور بغیر ڈیٹر ٹائپ مینشن کیے سمپل کو اس کیی بھی ویلی ایبل کو ٹا ٹیے لکھ سکتے ہ shutter یا ویلے کو بذر کسپل bid 4 اور آگے اس کو جبフلی ویلی افص کریں گے جیسے age equals to 25 ہے تو یہ age کو automatically اس کی جو data type ہے وہ detect کر کے بتا دیا کہ کونسی اس کی integer type ہے تو بعد میں اس کو change نہیں کر دیا یہاں پہ پائیں کو ہم نے double type دیا تو یہ کونس بھی اس کو data type detect کر کے اس کو بتا دے گا کہ اس کی data type جو ہے وہ double ہے ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو ہم change نہیں کر سکتے فائنل اور کونسٹ کا ڈیفرنس ہمارے پاس یہ ہے کہ فائنل میں فائنل کو ہم جب بھی ڈیکلیر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو initialize بھی کریں یا کوئی value بھی دیں لیکن کونسٹ کو جب بھی ہم ڈیکلیر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی initialize کرنا ضروری ہو جاتا ہے یہ میں بعد میں آپ کو لیکچر کے انٹ پر practical کر کے بھی دکھا دوں گا کہ فائنل اور کونسٹ میں کیا ڈیفرنس ہے آگے آجتے ہیں ہماری data types جتنی data types ہمارے پاس تھیral دبل آ جاتی ہے stringر میں string اور booleans data type کو ہم بول سے föret 35 possibilities جس کا بول اور انٹ ڈیبالger و سkennt پر safeguard کا پس کے لیے لپنے واقعے چیزه دیا ہوئے انٹ کو ڈیکلیر کرنے کے لئے انٹ کو ڈیکلیر کرنے کے لیے انٹ سکور ڈیکلیر ؟ مجھے استرادہ کے لیے کریں گے kä Studio کی ویلیو اس طرح کریں گے اور لیسٹ کوئی بھی ہم نے اگر تکلیر کرنی ہے تو یہاں پہ لیسٹ کے اندر یہ والی ایرو بریکٹس جو ہیں اس کے اندر اس کی ٹائپ آئے گی اور ٹائپ کے آگے ہم ایپل بنانا مہنگو وغیرہ اور جتنے بھی جو بھی ہم نے ویلیو دینی ہے وہ ہم اس طرح سے ہماری پہلی ویلیو رہتی ہے اور دوسری ویلیو ہے ہماری چینج ہوتی رہتی ہے بار بار ابھی تو ہم نے یہاں پہ اس کو فکس رکھا ہے انٹی رکھا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں انیشیلائز کرتے وقت جون اور جون کی ایجیز وہ تھرٹی ہے اور جین کی ایج جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹائپ آہ نیکس موف کرتے ہم اچھا اب لیسٹ کے اندر ہم ایک اور بعد میں آپ کو بتا دوں آہ سٹرنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے ڈیٹر ٹائپ اگر ہم اس کو آہ سٹرنگ کے جگہ ڈائنیمک رکھ دیں یہاں پہ وہ میں آبانا کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دوں گا اگر ہم ڈائنیمک رکھ دیں تو پھر ہم یہاں پہ ایپل بھی سٹور کروا سکتے ہیں اگلی میں ون یہاں پہ ٹو ہم کچھ بھی سٹور کروا سکتے ہیں اسے پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم نے اس کی ڈیٹر ٹائپ بھی ڈائنیمک دی ہوئی ہے جو کہ وہ رن ٹائم پہ گیس کرے گا کہ اس کی کونسی ڈیٹر ٹائپ ہے یہاں پہ کنٹرول فلو سمجھ لیتے ہیں ایف ایلس سٹیٹ میٹس ہیں وہ ہم نے پہلے بھی پڑی ہیں یا پروگرامنگ لینگویچز میں ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویچز میں پڑی ہیں اور یہ سم میں ہی تقریباً ہوتی ہیں اس میں بھی بلکل سیم تو سیم ویسے جیسے ہم نے سی پلس پلس میں یا جاوہ میں یا پائیتھن میں پڑیا پائیتھن میں تو ہی چینج ہوتی ہے لیکن اس میں سیم تو سیم جاوہ والی یا کہنے سی سی پلس پلس پلی ڈار میں بلکل سیم ہے ووڈی بھی حماری سیم ہے وآل Lau p بھی ہماری بکل سیم ہے وہی سیم ٹی결ی tab وڈیو اور یہاں ہمارے فنکشن کھ لگتے ہیں سے پہلے ہم نے وئڈ کا فنکشن کیلئے اٹھ کیا جس کیڈ nurture وائد ہے پہلے یہاں پہ ڈیٹر ٹائپ آئے گی جو اس نے ڈیٹرن کرنی ہے تو یہاں پہ کچھ ریٹرن نہیں کر رہا ہم نے اس کو آگے فنکشن کا نیم ہے اور سٹرنگ کے اندر یہ اس کے پیرامیٹر ہیں جو اس کو پاس کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو نیم پاس کر رہے ہیں اور یہ آگے پرنٹ کر رہا ہے ہیلو نیم اب یہ یہاں پہ ہم نے نیم سے پہلے ایک ڈلر کا سن لگایا ہوا ہے یہ ہم نے کیوں لگایا گیا تاکہ جب بھی وہ جو بھی نیم پاس کیا گیا اس نیم کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو کو پرنٹ کرنے کے لئے ہم ساتھ میں ڈالر کا سن لگائیں گے اگر ہم یہ ڈالر کا سن ہٹaa دیتے ہیں تو ہم اور ڈالر کا سن ہٹا کے پرنٹ کرتے ہیں تو سمپلی وہاں پر لکھو آ جائے گا پرنٹ جب بھی پرنٹ کریں گے تو ان سال میں نیم لکھا ہوا جگا لیکن name کی جو value ہے وہ value print کروانے کے لیے ہم سال میں dollar کا sign لازمی use کریں گے اور یہ آگے اس کو call کر رہا ہے اس function کو create کا function ہے اس کو call کر رہا ہے اور یہ اس نے اس کو string pass کر دیو ہے جون name کی آگے returning values کسی فیکشن میں function میں ہم نے جب بھی کوئی value return کرنی ہے اس کے لیے ہمارا syntax ہے کہ پہلے ہم نے integer time کے value return کرنی ہے تو int add int a اور int b دو values ہم add کے function کو pass کر رہے ہیں اور یہ ان دونوں کو add کر کے تو return کر دے گا اور return کرنے کے لیے ہمیں ہم نے ایک لائدہ سے valuable لے لیا result کا جو کہ ان دونوں کی ان دونوں variables کو five اور three کو add کرے گا اور ان جو ان دونوں کا result آئے گا وہ یہاں سے integer type return کرے گا اور وہ لاکھیں result میں store کر دے گا اتنا کچھ ویسے مجھے بتانے کی ضرور نہیں کیونکہ ہم نے آریڈی 6th یا 4th سمیسٹر میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کافی بچے جتنے بھی students ہیں اور بوسریز کو اس بارے میں تو پتہ ہی کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں ہمارے کلاسیز کیا کام کرتے ہیں اوپ سب نے پڑھی ہوگی اور کلاسیز بے آ جاتے ہیں اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا جتنا چیتنا ہم نے کافی کچھ پہلے پڑھا ہے programming language is کا تو ہوپ کہ آپ کو یہ سب کچھ پہتا ہوگا پہلے سے سائنٹیکس کا تھوڑا ڈیفرنس ہے جو کہ وہ ہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہاں پہ کلاس ہے پرسن کی نیم نے کلاس کیریٹ کی ہے پرسن کا نیم سٹرنگ ٹائپ کا رکھ لیا ہے ہم نے انٹیجر ٹائپ کی رکھ لیا ہے اور یہ کنسٹرکٹر ہے کنسٹرکٹر کے لیے اگر ہم بات کریں تو ہمیں الہدہ سے کنسٹرکٹر کے اندر ویلیوز پاس کرنی ہوتی تھی سٹرنگ نیم ٹائپ کیا پھر ہم اندر اس کنسٹرکٹر کے اندر آکر لیدہ سے لکھتے تھے د Sort name is equal to name or你 The .age is equal to age لیکن یہاں پہ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرور نہیں پڑتی ہے لہذا سے یہ نہیں لکھنا پڑتا ہے this.name is equal to name اور this.age is equal to age لہذا سے نہیں لکھنا پڑتا ہے اس کے اندر آپ simply person کے آگے bracket کے اندر جو بھی آپ نے جیسے constructor کے لیے دو variable ہیں تو ہم نے ان دونوں کو پاس کرنا ہے تو ہم simply this.name اور this.age لکھیں گے اور جب بھی ہم person کو call کریں گے اور یہ دو values پاس کریں گے تو یہ automatically name کی value جو ہے وہ name کو دے دے گا اور age کی value age کو initialize کر دے گا یہاں پہ اس نے پہلا method لکھا ہے word introduce print hello my name is name جو بھی اس کا name ہے person کا اور and i am age جو بھی اس کی age ہے years old اور یہاں پہ ہم نے main function میں اس کو person کی class کا ایک ہم نے instance بنا لیا ہے یا کہنے object بنا لیا ہے اس کو ہم نے alice کا name دے دیا ہے اور 30 اس کی age پاس کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے constructor call کیا یہاں پہ اب یہاں پہ alice اس کا جو name ہے وہ direct جا کے name کو assign کر دے گا اور یہاں پہ اس کی age جو ہے 30 وہ direct جا کے age کو assign کر دے گا ٹھیک ہے اور جب ہم person.introduce کریں گے تو اس object کا means alice کا جو person alice جو ہے اس کا introduce call ہوگا اور یہ ہمیں print ہوا مل جائے گا hello my name is alice and i am 30 years old آگے inheritance پہ آجاتے ہیں inheritance بھی ہم نے اوپ میں پڑھی ہوگی جس میں ایک parent class ہوتی ہے اور اس کی ہم extend کر کر کے different classes بنا لیتے ہیں ہیں اس کے child different classes بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ تو پہلی ہماری parent class ہوتا ہے وہ animal ہے اور اس کا میک ہم نے function رکھ دیا ہے void sound print animal makes a sound اور ایک ہم نے اسی کی کہنے child class بنائی ہے جس میں ہم نے dog name رکھا ہے class کا اور اس کو extend کیا ہے animal سے اور اس کے اندرہ ہم sound function کو override کر رہے ہیں اس کا syntax دیکھ لیں بلکل سیم ٹو سیم ویسے ہی جیسے ہم نے جوا میں پڑھا ہے یا c++ میں پڑھا ہے اور print dot box اگر تو اب میں animal کا instance بناوں گا اور اسے اس میں sound animal کے instance میں اگر میں sound print کروں گا تو وہ مجھے یہ والی value دے گا اگر میں dog کے instance create کر کے اس میں sound print کروں گا تو sound call کروں گا تو وہ مجھے dot box کی value print کر کے دے گا جیسے اگر میں dog کا instance create کر لیا اور میں لکھتا ہوں یہاں پہ dog dot sound sound command function کول کیا تو یہ مجھے function return print کر کے دے گا dog box ٹھیک ہے یہ سارا overriding overloading سب کچھ آونے پہلے پڑھی ہوگی آگے ہمارے getter setters آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے ویلیبل کی کہ ہم نے ایٹریویوٹس ہوتے ہیں کسی بھی کلاس کے اس کو ہم نے public رکھنا ہے private رکھنا ہے protector رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے تو اس کے اندر جو ہیں ٹائپس ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم نے کسی ہر ویلیبل کو نہیں بتانا ہوتا کہ ہم نے اس کو private رکھنا ہے ہم نے اس کو public رکھنا ہے کس طرح سے رکھنا ہے اس کے اندر simply by default ہم جس بھی ویلیبل کو declare کرتے ہیں تو وہ ہمارا public ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے کسی بھی ویلیبل کو private بنانا ہے تو private بنانے کے لیے اس ویلیبل سے پہلے ہم ایک انڈرسول انڈرسکو لگا دیتے ہیں جیسے یہ دیکھیں ڈبل ویٹھ اور ڈبل ہائٹ 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 سے پہلے اور ویٹھ سے پہلے میں نے انڈرسکو لگا دیا اب اس انڈرسکو لگانے سے جو میرا ویٹھ اور ہائٹ کا ویلیبل ہے یہ private بن گیا ہے اب میں اس کو ریکٹینگل کی کلاس کے اندر ہی ایکسس کر سکتا ہوں اور باہر میں اس کو کہیں بھی ایکسس نہیں کر سکتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ڈوک ڈوٹ ساؤنڈ ڈیریکٹ میں نے ساؤنڈ کو ساؤنڈ کے فنکشن کو میں نے کول کر لیا تھا ٹھیک ہے اگر میں نے اس فنکشن کو private بنائے ہوتا means اگر میں نے ساؤنڈ سے پہلے انڈرسکو لگا ہوتا تو پھر میں دوسری کلاس میں یہ تو ابھی میرا خیال ہاں تو میں میں اس کو کہیں اور بھی کول نہیں کر سکتا تھا سوائے اسی کی کلاس کے اندر سوائے ڈوک کی کلاس کے اندر باہر میں اس کو کہیں بھی کول نہیں کر سکتا تھا لیکن اس کو میں نے public رکھا تھا بائی ڈیفورٹ ہر چیز public ہے اس میں صرف اس میں public ہے اور private ہے public by default رہتی ہے اور private بنانے کے لیے ہمیں پہلے انڈرسکو لگا دینا پڑتا ہے یہاں پہ بھی انڈرسکو لگا دیا اب میں باہر سے کہیں سے بھی اس ریکٹینگل کو ایکسس نہیں کر سکتا ریکٹینگل کی ویٹھ اور ہائٹ کو ایکسس نہیں کر سکتا اس کے لیے مجھے اس کے لیے گیٹر اور سیٹر لگانے ہوں گے گیٹر کے لیے سب سے پہلے ٹائپ لکھنی ہے ڈبل ہمارے پاس اور اس کے آگے اس کی گیٹر لکھ کے یہاں پہ اس نے ایلیہ کا فنکشن بنایا ہوگا ہے سیمپلی اس ایلیہ کے فنکشن میں کیا کر رہا ہے کہ ویٹھ اور ہائٹ کی ویلیو کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے تو وہ ریٹرن کر رہے ہیں یہ گیٹر ہے اور سیٹر کے لیے سیمپلی سٹارٹنگ میں سیٹر لکھنا ہے اور ویٹھ لکھ کے اس نے فنکشن ہی بنایا ہوگا ہے ویٹھ کا ٹھیک ہے اور ڈبل ویلیو اور یہ ویلیو پاس کرے گا اس کی ڈبل میں کیونکہ ہم نے اس کی ڈبل ویلیو رکھی ہوئی ہے ویٹھ کی اور یہاں پہ لہا کے ویٹھ کو وہ ویلیو سائن کر دے گا یہ ایرو جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس ایکول اور ساتھ میں آگے کریٹر دن کا سگنیچر کریٹر دن کا جو سائن ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے اگر ہم نے کسی بھی فنکشن میں کوئی سنگل نائن لکھنی ہے تو اس کے لیے ہم یا تو جیسے ہم کوئی بھی فنکشن بناتے ہیں اس کے لیے ہم بریکٹس یوز کرتے ہیں کرلی بریکٹس جیسے ہم نے یہاں پہ یوز کی ہوئی ہے لیکن اگر میں نے مین کے فنکشن کے اندر صرف ایک سنگل نائن لکھنی ہے جو کہ ہے ڈوگ ڈوٹ ساؤنڈ یا ڈریکٹلی میں بنا دیتا ہوں یہ میں ایک ہی نائن کے لیے لکھنی ہے اور آگے ڈوٹ ساؤنڈ لکھا دیتا ہوں پرنٹ کرنے کے لیے تو میں اس کے آگے یہ والا ایرو لگا کے اور آگے وہ لکھ دوں گا تو یہ فنکشن اگر کسی بھی فنکشن میں نے سنگل نائن لکھنی ہے تو میں صرف یہ ایرو یوز کروں گا اور وہ سیم وہی کام کرے گا جو ہماری یہ بریکٹس کا ور کرتی ہیں اور یہاں پہ دونوں کو وائی ویٹھ اور ہائٹ کو سیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میں فنکشن کے اندر یہاں پہ اس نے ریکٹینگل کا ایک ریکٹ کے نیم سے انسٹنس کے لیے کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے ایلیا یہ آگے وہی ڈولر کا سائن ہے اور آگے ریکٹ ڈوٹ ایلیا اب یہ کرلی بریکٹس ہوگا رہا کیوں لگائی ہیں یہ سارا میں بھی آپ کو پریکٹیکل ورک میں سمجھا دیتا ہوں اور ریکٹ ڈوٹ ایلیا یہ اس کا ایلیا فنکشن جو ہے وہ کول کرے گا اور اس کی جو ویلیو ڈیٹرن کرے گا ڈبل میں وہ یہاں پہ پرنٹ کر دے گا سیم ڈیٹ ڈوٹ ویٹ ایکوز ڈو سیون یہ بھی نیم کا جو فنکشن ہے ڈیریکٹ ہم ویٹ کو ایکسس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرائیوٹ ہم نے بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہ اس نے جو فنکشن نہ ہو تھا سیٹر ویٹ کے نیم کا تو اس وہاں سے اس کی ویلیو سیٹ کر رہا ہے اور جب دوبارہ یہ نیو کرتا ہے تو جو ہم نے اب نیو ویلیو جو چینج کی تھی ویٹ کی اس کے ساب سے مارا نیو ویلیو جگہ سیونٹی اور پہلے جو ہم نے پرنٹ کیا تھا اس کے ساب سے مارا علیہ تھا فیپٹی سو یہ ہم نے ابھی ساری کمپلیٹ کر لیا یہ ہماری کچھ ایکسسائز ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل ورڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اب ہم آ چکے اپنے وہی پروجیکٹ کے اندر جو ہم نے لازٹ ٹائم کیریٹ کیا تھا اس کے اندر آپ کو ہاں پہ آپ کو پروجیکٹ پروجیکٹ کے اندر ایک لپ کا فولڈر دیکھنے کو مدھے گا ہماری جتنے بھی کلاسز ہوتے ہیں جو ہم پروجیکٹ میں کریٹ کرتے ہیں یا جو بناتے ہیں یا جو پروجیکٹ اپ کے اندر ایڈ کرتے ہیں کلاسز ساری لپ کے اندر ہوتے ہیں تو اس لپ کے اندر میں یہاں سے آکے نیو پہ نیو ڈارٹ فائل ایکنوں کا جو کہ ہے نیو فائل کے نام سے ہماری نیو فائل کیریٹ ہو گئی اگر یہاں پہ کلاس جو ہے وہ کیریٹ ہو گئی ہے ایک نیو فائل جو ہے وہ کیریٹ ہو گئی ہے ڈارٹ کی اب وہ جو ہمارا پروگرام تھا ریکٹینگل والا وہ میں یہاں پہ پیس کر دیتا ہوں اور یہ مین کا فنکشن ہے جہاں پہ ہم نے رن کر کے دیکھنا ہے صرف اگر ہم مین ڈارٹ میں جا کر چک کریں تو یہاں پہ ہماری جو مین فنکشن ہے یہ ایپ کو رن کرے گا ہماری لیکن ابھی ہم نے صرف ایپ نہیں رن کرنی ہم نے صرف اپنا ڈارٹ کا پروگرام جو ہے وہ رن کر کے دیکھنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ سمپلی یہ رن کا بٹن بنا ہوا رہا ہے اس کو میں کلک کروں گا اور نیو فائل ڈارٹ تو یہ جو بھی میرا آؤٹپوٹ تھی وہ مجھے دیکھتی اب دوسری بات کہ ہماری آؤٹپوٹ آگئے یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بھی یہاں پہ کر کے دکھانی تھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے آپ کو فائنل اور کونسٹ کا ڈیفرنس بتانا رہا ہوں میں لکھ دیتا ہوں فائنل فروٹ ایکوالس ٹو ایپا سیم یہاں پہ اگر میں اس کو کونسٹ کرتا ہوں اس کو ایکوالس ٹو ایپا اب اگر میں چاہوں کہ میں ابھی فائنل فروٹ کو یہاں پہ ڈیکلیئر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے اٹھا رہتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں فروٹ ایکوالس ٹو ایپا ٹھیک ہے تو فائنل کے اندر اور کونسٹ کے اندر جو ہم پہلی دفعہ جو بھی ویلیو اسائن کر دیتے ہیں ویلیبل کو اس کے بعد وہ ہم چینج نہیں کر سکتے اگر میں اس فروٹ کو دوبارہ چینج کرنا چاہوں تو میں چینج نہیں کر پاؤں گا کیوں کیونکہ یہ ویلیبل فائنل ہے اس کو صرف میں ایک بار ہی چینج کر سکتا ہوں ایک بار ہی اس کو ویلیو اسائن کر سکتا ہوں اور کونسٹ میں بھی یہ ہی ہے لیکن کونسٹ میں یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اس کو ٹکلیئر کرتے ہوئے ویلیو اسائن نہ کروں اور بعد میں اس کو ویلیو اسائن کرتا ہوں دیکھ فائنل میں ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کونسٹ میں ہم ایسا کونسٹ ہم ایسا لاؤ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں دوسری ہم نے ایک بات کہا تھا کہ ہم لیسٹ بھی دیکھیں گے لیسٹ کے اندر میں رکھتے تھا ہوں ٹائپ ڈائنیمک لیسٹ وان ایک ویس ٹو یہاں پہ ہم میں ایپل وان 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 ٹین پوائنٹ فائف اور فالس کچھ بھی رکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ میں نے اس کی ٹائپ ٹائنیمک رکھی ہوئی ہے اور میپ میں بھی سیم یہی ہے اگر ہم میپ بنائے یہاں پہ لیکن میپ میں آپ نے اس چیز کا خاص دیا رکھنا ہے پہلی جو میپ میں ہمارے پاس کی اور ویلیوز کی کی اور ویلیو کا پیر ہوتا ہے تو پہلی جو کی ہمارے پاس وہ تو آلویس ٹرنگ میں ہی رہتی ہے اور آگے میں ڈائنیمک رکھ سکتا ہوں اس کو میپ ایک ویس ٹو میپ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے ان پہ سیمیکولن سیمیکولن اس میں بھی یوز کرنا ہی کرنا ہے اور جہاں پہ میں دیتا ہوں روٹ ون اپن 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 ایج ثرد ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں پہ بھی ڈائنیمک رکھ لیا تو میں اس کو بھی کوئی سی بھی ویلیوز اپنیم کر سکتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں اس کو پرنٹ کرنا ہے تو ایک تو ہم نے for loop پڑی تھی اور ایک ہم نے for each loop بھی پڑی ہے لے سمپل تلتہ ہے لست ڈالڈ ڈار ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ لگے گا سمیکولن اور یہ جو ہمارے پاس فور ایچ کے اندر یہ ایلیمنٹ ہے اس کو میں کہہ جاتا ہوں ٹھیک ہے ایلیمنٹ ہی رہنے اور یہاں پہ ڈولر کا سائن لگا کے ایلیمنٹ اور آگے سپیس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پرنٹ کٹ کے دیکھتے ہیں یہ رن کٹ کے دیکھتے ہیں سو یہ دیکھو سب سے پہلے تو ہم نے لسٹ کے اندر کیا کیا رکھوایا تھا ایپل ون ٹین پرنٹ فائی فالس یہ ہمارے لیسٹ پرنٹ ہو گئی اور بعد میں بڑا وہ ایک لیا بڑا پرنٹ اسی طرح سے ایک اور بھی لوپ ہے فور ایلیمنٹ این یہاں پہ string ایلیمنٹ in لسٹ 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 اندر انٹیجر ٹائپ ہم انٹیجر یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ پہلا طریقہ آگیا ڈیسٹ کو پرنٹ کرنے کا جو ہم نے for each loop سے کیا تھا اور یہ ہم نے جو دوسرا for loop سے کیا تھا یہ وہ طریقہ آگیا ڈیسٹ کو دونوں طرقوں سے ہم پرنٹ کر سکتے ہیں اور تیسرا جو ہماری simple for loop ہوتی ہے جس میں ہم indexes پاس کر کے indexes کو چلاتے ہیں اس سے بھی ہم پرنٹ کر سکتے ہیں اپنی لیسٹ کو ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھا دوں یہ ڈیکٹ والا علیہ ڈیکٹ کا جو علیہ ہے اگر میں نے اس کو اس کی ویلیو پرینٹ کرنی ہے کسی بھی چیز کی میں نے ویلیو پرینٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں اسے اگر میں سمپلی لکھتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں سمپلی یہ ڈولر سین ہٹا دیتا ہوں اور میں اس کو پرینٹ کر کے دیکھوں دیکھتا ہوں تو پرینٹ کرنے پہ یہ مجھے ڈیکٹ ڈوٹ ایلیا ہی شوک کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ڈولر سین لگانا لازمی ہے تاکہ وہ اس کی ویلیو پرینٹ کریں بلک نہ کہ جو ہم نے لکھا ہے وہ پرینٹ کریں اور اب ہم نے اس کے اندرس ساتھ کرلی بریسیز کیوں لگائی ہیں اگر تو میں نے سمپلی کہہ لیں کہ میرے پاس ہاں یہ فروٹ تھا میرے پاس اگر میں نے یہ پرینٹ کرنا ہے اس کے لیے تو خالی سمپلی میں فروٹ بھی لکھوں گا کرلی بریسیز کے بغیرہ تب بھی وہ پرینٹ کر دے گا لیکن اگر جس طرح سے ہمارے پاس ریکٹ ایک تلاس تھی اور اس کے آگے جب ہم نے ٹوٹ لگا کے اس کا کوئی میتھرڈ اگرہ یوز کرنا ہے جب بھی ہم نے اس کے اندر آگے کولنگ کرنی ہے کس کوئی بھی میتھرڈ اگرہ کول کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے لازمی لگانا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی سب کی اور یہاں پہ کچھ ایکسیز ہیں جو کیا آپ نے ٹاسٹ پر فورم کرنے ایکسیز ون یہ ہے کہ آپ نے یہ ویلی بل سی کلیر کرنے ہیں ایج نیم کے اور لسٹ بنانی ہے اپنی فیورٹ کلیرس کے اور سے پرینٹ کروانا ہے ٹھیک ہے آگے ہم نے ایک نمبر کو چیک کرنا ہے کہ وہ ایون ہے یا اوڑ ہے ایفلس یوز کرنی ہے اور ایک فنکشن ہم نے ایکسیس 3 میں کرنا ہے کلکولیٹ کرنے کے لیے ایلیا اور ریڈیس کیون ہوگا پاس ہوگا اس فنکشن میں اور پھر وہ اس کا کلکولیٹ کر کے ایلیا ایلیا ریٹرن کرے گا نمبر ایکسیس 4 میں ہم نے کلاس کیلیر کرنی ہے کار کی اور اس کی پروپرٹیز ہیں کچھ اور ایک میتھر ہم نے لکھنا ہے کار کو ڈسپلی کرنے کے لیے اس کی کار کی ڈسپلی کرنے کے لیے اور ایکسیس 5 میں ہم نے گیٹر سیٹر کی ایکسیس کرنی ہے سٹوڈنٹس کا نیم اور ایج پرائیویٹ لکھنے اور پھر اس کو وہاں پہ گیٹر سیٹر لگانے گیٹر سیٹر کے میتھرز لکھنے ہیں اور بعد میں ان کو کول کر کے گیٹ کرنے اور سیٹ کرنے لاس میں ایکسیس 6 میں ہے وہ انہیٹنس کی ہے کہ ایک وحیقل کی آپ کے پاس کلاس ہے اس کے بعد آپ نے موف کا میتھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اسی کی چائل کلاس بنانی ہے ہے وحیقل کی بائی سائیکل اور اس کے اندر اوورائیڈ کرنا ہے اس میتھر کو موف کو اور پھر آپ نے مین میتھر کے اندر جا کے مین فنکشن کے اندر جا کے اس کا انسٹرنس کیلئے کرنے کلاسز کا دونوں کلاسز کا اور دونوں کو پرینٹ کر کے دیں دونوں کے موف کو کول کر کے دیکھنا ہے یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے کہ آپ نے یہ سارے کے سارے 6 کی 6 ایکسس کمپلیٹس کرنی ہے اور ساتھ میں ڈارٹ کی جو افیشل ڈوکیمنٹیشن ہے وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے اس کا لنک میں نے یہاں پہ دے دیا ہے ڈارٹ کی افیشل ڈوکیمنٹیشن آپ کے سائن ٹیکس وغیرہ میں کوئی بھی پروبلم ہو آپ کو تو ڈریکلی آپ نے ڈارٹ کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لینا ہے یہاں پہ ان کا ہر چیز کا سائن ٹیکس وغیرہ آویلیبال ہے